اور آپ کو بتائیں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت میں اہم پیشرفت ہوئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی آیت کر دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت میں اہم پیشرفت ہوئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی آیت کر دی ہے مزید جانیں گے یاسر حکیم سے یاسر بتائی گا تفصیلاں. دیکھیں اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ فاضل عدالت کے جج نے بقیدہ طور پر ڈی جی امیگریشن ان پاسپورٹس اس کو اسلام باد میں ایک ملاسفہ بجھویا ہے جس میں انہوں نے جی ایچ کیو حملہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں یہ ہدایت کیا کہ مقدمہ میں نمی 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 نامزاد تمام ایک سو تیس ملزمان جو ہیں ان کی بیرون ملک سفر کی جو ان پر پبندی آئیٹ کی جا رہی ہے اور ان کے سفر کی اجازت انہیں صرف عدالت سے مشروط کی گئی ہے اور ڈی جی پاسپورٹ کو حضائط کی گئی ہے کہ اس مقدمہ میں نمزاد جن کی لسٹ ان کو بجوائے گی ہے وہ تمام ملزمان کسی بھی ائرپورٹ سے برونے ملک نہیں جا سکیں گے عدالت نے یہ پبندی انصداد دشتگلدی ایکٹ کی دفعہ اٹھائی سے کے تحت آئیت کی ہے اور بقیدہ طور پر مراسلہ جو ڈی جی پاسپورٹ کو اروانہ کال دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کو یاسر